ایم پی گلبرگا چپٹر کی جانب سے مسلم سنگ گلبرگا میں تعلیمی بیداری پروگرام ایم پی ایک اورگنیزیشن ہے جو مسلمانوں کے درمیان تعلیمی بیداری پر کام کرتی ہے گلبرگا میں مسلم سنگ کے ایریا سے بہت سے نوجوان اس تنظیم سے وابستہ ہیں اور لوگوں میں تعلیمی بیداری پر زور دے رہی ہیں اورگنیزیشن کا ماننا ہے کہ مسلمانوں میں انفرادی طور پر تو کام ہوا لیکن اجتماعی طور پر کام ابھی بھی باقی ہے کتنے مسلمان اپنے بچوں کو صحیح راستہ اور ترقی کا راستہ نہیں دکھا پاتے ہیں کیونکہ ان کی تعلیم خود نہیں ہوئی تو اپنے بچوں کی کس طرح صحیح تعلیم کا انتظام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اورگنیزیشن کی جانب سے ایسے ہنر سکھائے جاتے ہیں جس سے اپنی روزی روٹی کا انتظام کیا جا سکتا ہے اس آرگنیزیشن کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے ای ایم پی انڈیا ڈاٹ او آر جی ویب سائٹ کو وزید کریں اور مزید معلومات حاصل کریں گلبرگا میں اس تنظیم سے جڑنے کے لیے مشاق پٹین اور سید نعیم الدین چیف ایڈیٹر وائس آف گلبرگا مسلم زنگ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے الحمدللہ آج کا جو پروگرام ارنج کیا گیا تھا ای ای ایم پی گلبرگا چپٹر سے ماشاءاللہ کافی سکسسفل رہا اور اس کا مین مقصد ہی ہمارا یہ تھا کہ جو ہے مسلم سنگ کالونی میں ایجوکیشن کا ایمپورٹنس بتانا کیونکہ ہم لوگ یہیں پہ بارن بارٹ اپ ہیں لیکن ہم لوگوں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ ایجوکیشن کے ریلیٹیڈ ہم لوگ کافی پیچھے ہیں آردو کہ ہم لوگوں نے کافی محلے کے لڑکے پڑے ہیں کافی دور گئے ہیں یو ایس گئے ہیں سعودی عربے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود ایک جو استعمائی جو لیول کا جو چینج آنا ہے وہ ابھی تک نہیں آیا ہے تو اس وجہ سے اس بار ای ایم پی کی چپٹر کی طرف سے ہم لوگوں نے جو ہے نا پروگرام ارینج کیا اور ایک ذہن سازی جو بولیں گے ہم لوگ جو مائنڈ سیٹ جو بولتا ہے چینج کیا ہے لوگوں کا انشاءاللہ انشاءاللہ لوگ اس سے جھڑیں گے اور ایک جو ہے نا بڑا چینج جو ہے نا انشاءاللہ نیکچ 3 to 4 CS میں ہم لوگ دیکھیں گے اس کا اگر آپ لوگ اس سے جھڑنا جاتے ہیں تو ہمارے محلے میں ایک آٹھ دس میمبر جو ہے نا آگے آئے ہیں جیسے کی مشاق پٹیل ہے نائیم صاحب ہے اور پوری ہماری ٹیم ہے اسے آپ جو ہے نا کبھی بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرے ساتھ بھی پرسنل لیول پہ جو ہے نا آپ مجھے ٹوٹر پہ ہو گیا فیس بک پہ ہو گیا وہاں پہ جو ہے نا مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور جو ہے نا میرے جو community کی ہے ہم لوگ سب جگے جو ہے نا education میں بہت پیچھے ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ جڑیں گے جیسے ابھی ایک بچہ ہے جس کے parents جو ہے نا نہیں جانتے کہ جو نا پڑے لکھیں نہیں ہیں تو ان کو کیا پتا کیا بچہ کیا بنے گا اور بچے کا interest کیا ہے تو اس چیز کو ہم جو ہے نا جاگر کریں گے کہ بچے کا interest دیکھیں گے اس کو respective field کا جو نا career counseling دیں گے apart from career counseling اگر آپ دیکھیں گے اس کے بعد جو ہے نا بچے کو overall development ہم کریں گے جو ہے نا society میں کیسا رہنا چاہیے society میں جو ہے نا ایک آپ کو جو ہے نا کیسا change لانا ہے یہ سارے چیزیں جو ہے نا ہم ان کو بتائیں گے اگر آپ کو ہماری تنظیم سے جننا ہے تو بیری سیمپل کہ جو ہے نا آپ ہمارے amp india.org کر کے ویب سائٹ پہ جائیے آپ کو ہر طریقی جو ہے نا ڈیٹیلز ملیں گے اور آپ کو respective جیسے گلبر کا چاپٹر کے ہیں وہاں کے contact number ملیں گے آپ ان کو رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ جو ہے نا مہاراست پہ رہتے ہیں تو وہاں پہ آپ state wise جو ہے نا ہم لوگوں نے chapter heads کے جو number ہے وہاں پہ وہاں پہ ان کو جو ہے نا contact کر کے آپ آپ کا جو ہے نا جو بھی issues ہے وہاں پہ concern کر سکتے ہیں جو بچے تن کے پاس تعلیم چھوکت بڑھے ہوئے ہیں وہ ان کو دیا کیا اگر سب سے پہلی بات اگر dropouts کے بارے میں اگر پوچھیں گے تو یہ بہت بڑی تعداد ہے ہماری community میں اور ہم اس کے اوپر بہت کام کر رہے ہیں جیسے occasional training جو courses ہوتے ہیں ہم ان کو جو ہے نا train کرتے ہیں جو بھی dropouts یہ نہ سنچیں کہ میرے دس سال ہو گیا میرے پانچ سال ہو گیا وہ بلا جی جیک AMP پہ contact کرے ان کے لئے ہم لوگوں نے course design کیا ہے وہ جو ہے نا کچھ بھی اپنا جو ہے نام mechanic بن سکتے ہیں 4 wheeler کے 2 wheeler کے ایسے بہت سارے training courses ہیں جیسے IT related ہیں ہم لوگ سب جو ہے نا پروگرام صاحب کو arrange کر کے support کریں گے انشاءاللہ تعلیمی بیداری کے متعلق AMP کی نگرانی میں ایک پروگرام رکھا گیا تھا ماشاءاللہ مرد احباب نوجوان اور کافی تعداد میں جمع ہوئے بہت اچھا پروگرام رہا اور اس میں خاص طور پر مسلمانوں کی تعلیمی اور معیشت کے متعلق ذکر آیا اور یہ بات بتائی گئی کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ تعلیمی حالت کو صدار ہے آج مسلمان اگر جو ہے ملک و ملت میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے بہترین ہتھیار تعلیم ہے اور حالات آتے ہیں لیکن ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں کو تعلیم سے آراستہ کریں دین اور دنیا کی تعلیم سے اور جہاں کئی بھی بچے تعلیم سے ادھورے ہیں انہیں تعلیم کے لئے آگے لانے کے لئے ماشاءاللہ مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں خاص طور پر اے ایم پی جو ہے نا اس میں آگے بڑھ رہی ہے انڈیا زکاة ڈاٹ کام کے جو ہے اس کی تفصیلات بھی یہاں علی جناب مزبہ الدین صاحب سے بھی جو ہے معلومات حاصل ہوئی ماشاءاللہ مستعیخین کے ڈاٹا کو آن لینڈ ڈال دیا جاتا اور اس سے کافی ہلف ہوتا ہے لوگوں کو چاہیے کہ اس کی طرف بھی توجہ دیں کیونکہ تعلیم ہی ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے مسلمان ہندوستان میں اپنی طاقت کا لوہا منوہ سکتے ہیں کیونکہ تعلیمی حالت مسلمانوں کی کمزور ہے اس کو آگے بڑھانی کے لئے ہمیں چاہیے کہ معاشرے میں بیداری لائیں اور اس قسم کے پروگرام اگر مزید مناقید ہوں گے اور بیداری لائے جائے گی تو اس میں کافی فائدہ ہوگا میں اے ایم پی کے تمام ذمہ داروں کو خاص طور پر گلبرگاہ میں مصباہ الدین صاحب جو مختلف جگہ اس قسم کی کانفرنس ہیں اور جو ہے اجلاس مناقید کر کے قوم و ملت میں بیداری لائے ہیں یہ مسلم سنگ میں بہت کامیاب پروگرام رہا میں تمام ذمہ داروں کو مبارک بات دیتا ہوں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کی کوششوں کو قبول فرمائے سلام علیکم حضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آج ہمارے زباہ الدین صاحب نے یہاں پر ایک پروگرام جو انا مناخت کیا تھا الحمدللہ بہت ہی اچھے پیمانے پر اس پروگرام کا عمل میں لائے گیا اور ہم اے ایم پی میں اے اے محمد رئی صدین خاصدار گلورگا اے ایم پی چپٹر ہیٹ کے حصے سے یہاں پر کام کرتا ہوں اور یہ بات نہیں نہیں ہے کہ اے ایم پی یہاں پر بہت سالوں سے کام کر رہی ہے ہم نے اے ایم پی کے ساتھ جڑ کر کئی ایک کاموں کو انجام دیا جیسا کہ ایکسیلنس ان ایڈیوگیشن کے نام پر یہاں پر کئی جانے مانے بڑی بڑی ہستیوں کو جو ایڈیوگیشن لیول ایڈیوگیشن ڈیپارٹمنٹ میں اپنی خدمات کو انجام دے رہے ہیں ان کو اوارڈ سے نوازہ نیشنل اوارڈ سے نوازہ ہے اور جو اے نا ڈرائنگ کامپیٹیشن جیسے جو اے نا کامپیٹیشنز کرا کر یہاں پر یہاں کے سٹوڈنٹس کو جو اے نا حسلہ افضائی کی ہے اور جو اے سو یہاں پر ہم نے کئی ایک جوب ڈرائیوز کے جو انا پروگرام سمل میں لائے اور اے ایم پی جو اے ایم پی اہم پر گلبرگے میں جس طرح سے کام کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک خابل ستائش کام ہے میں ایز اے ایم پی چیپٹر ہیڈ تمام لوگوں سے گزائش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اے ایم پی کی ویب سائٹ پر جائیں اے ایم پی کے بارے میں پڑھیں اور ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اے ایم پی کے بارے میں معلومات کر سکتے ہیں ہماری ٹیم آپ لوگوں کی خدمت کے لئے آپ لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے لئے ہمیشہ تیار ہے آپ لوگ آئیے ہم سے جڑیے اور آپ بھی کام کیجئے اور ہمیں بھی کچھ کرنے کا موقع دیجئے یہ اے ایم پی جو ہے آپ کلن سٹوڈنٹ سے ملے کسا تعلقات کیسے ہوئے ہیں ہم نے ہم نے ڈیٹا کلیٹ کیا تھا سکولز کے سکولز پھر کر بہت سارے ڈیٹا کلیٹ کیے جیسا کہ اب میں ایکزامپل بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک پروگرام کرنے کا ہم نے سنچا تھا کہ ایم پی سے کچھ ایک کامپیٹیشن ٹائپ پروگرام کریں گے تو ہم نے درائنگ کامپیٹیشن کا جو ایم پیٹیشن کیا تو اس کے زمان میں ہم نے کئی سکولز پھر گلپرگا بہت سارے سکولز پھر وہاں پر انیمیٹیشن دیئے اور وہاں پر جو اینا فری آف کاسٹ انٹری فری کوئی بھی فیس نہیں کچھ بھی فیس نہیں بغیر فیس کے بچوں کو درائنگ کامپیٹیشن کے دو کامپیٹیشن کرائے ہم نے جس میں ایک ایک کامپیٹیشن میں نو سو ہزار سے زیادہ بچوں نے شرکت کی اور تمام بچوں کو ہم نے پارٹیشپیشن سیٹیفیکٹ دیئے اور اس میں جو چنیندہ جو خاص جو اچھے اچھے جو بچے ہیں ان کو کئی ناماز سے نواز سیٹیفیکٹ سے نواز اور الحمدللہ آج لگڈون کی وجہ سے کچھ سالوں سے دو سالوں سے بند تھا اب انشاءاللہ آنے والے جون جولائی سے پھر ہم ایکٹیویٹیز پر کام کرنے بہت سارے سٹوڈنٹ سے فیدہ اٹھایا اگر آپ ویب سیٹ پر جائیں گے تو دیکھیں گے کہ ڈیٹا بہت سارا ہے اب جیسے ٹرائنگ کمپیٹشن وغیرہ تو ہم نے بتایا ہے کہ ہر کمپیٹشن میں نو سو سے ہزار بچوں نے کمپیٹشن اٹینڈ کیا اس میں دوسرے بھی تقریر مقابلے وغیرہ بھی تھے بس اب انشاءاللہ ابھی آگے بھی کچھ کرنا چاہیں گے اس سے بڑھ کر بڑھا کرنا چاہیں گے اگر ٹیم بڑھیں گی مسلم سنگ کو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر بھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اگر یہاں سے بھی ایک ٹیم ریڈی ہوتی ہے تو ہم لوگ ان کے ساتھ بھی مل کر بہت کچھ یہاں پر مسلم سنگ میں بھی کام کرنے کی کوشش موسیقی